اسلام علیکم آج ہمارا انٹرڈکشن تو پروگرامنگ کا تیرمہ لیکچر ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایریز کی ڈسکشن شروع کی ہوئی ہے آج ہم ایریز کو لے کے کچھ آگے چلیں گے اور ٹو ڈیمینشنل ایریز کو منپلیٹ کرنے کی بات کریں گے اور پھر ہم ایک اپنا ایک پرابلم لے لیں گے ایک لیٹس اے ریال ورلڈ پرابلم اور اس کو سارے سٹیپس میں سے گزاریں گے جس کے بارے میں ہم نے ڈیزائن ریسیپی میں بات کی تھی یعنی انیلائز کریں گے اس کے فنکشنز بنائیں گے سب کچھ کریں گے اور یہ پرابلم جو ہے یہ ایریز کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوگا چلیں سب سے پہلے ہم کچھ ایریز منپلیشن کی بات کرتے ہیں ایریز کی جہاں پہ بات آتی ہے تو میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا کہ یہ ایریز ہے کیا چیز ایریز کے اندر ہم ایک ہی قسم کا ڈیٹا سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہم اس کا کونٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے یعنی پرابلم کون سا ہے جس کو ہم حل کر رہے ہیں اب دیکھیں ہائٹ جو ہے کسی انڈیویجول کی وہ بھی ایک نمبر ہے اور ایج جو ہے وہ بھی ایک نمبر ہے ہم یہ کبھی نہیں کرتے کہ ہائٹ اور ایج جو ہے وہ ایک ہی ایری کے اندر رکھ لیں کیونکہ کونٹیکچولی ہم یہ ضرور کریں گے کہ ایک ایری جو ہے اس میں ہم کئی لوگوں کی ہائٹ سٹور کر لیں اور کوئی اور ایری لے لیں جس کے اندر اس کے اندر ایج سٹور کر لیں لیکن ایک ہی ایری میں ہم مکس نہیں کرتے so the idea behind arrays is whenever you have similar data that you want to process and there are multiple values of that data it's easier and more elegant to store them in an array let's try to work out کہ جی ایری پروسسنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کیا issues آتے ہیں اور سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے examples میں تھوڑا سا mention کیا تھا جب بھی arrays آتی ہیں ہمارے سامنے تو ہم loops کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ جی ایک number اٹھایا اس کے ساتھ کچھ کیا پھر دوسرا number اٹھایا کچھ کیا پھر تیسرا اٹھایا کچھ کیا and naturally that falls into an iterative structure so we are looping through a certain set of data arrays کی کیونکہ انڈیکسنگ ہم کرتے ہیں تو انڈیکس جو ہے وہ یاد ہوگا کہ c اور c پلس پلس کے اندر arrays zero index سے شروع ہوتی ہیں they go up to some maximum value جب بھی ہم نے loops کی بات کی تھی تو ہم کہتے تھے for i equal to zero i less than something i plus plus or something like that while کے اندر بھی ہم usually کرتے تھے i increment کر دیتے تھے کہیں پہ جا کے loop میں it falls very naturally into the concept take the first element so zero ہو گیا کچھ کیا next element پہ گئے one ہو گیا so you notice the loop counter is actually running so whenever we are processing arrays we are naturally looking at loops and processing arrays using loops now let's take a look at how do we process a two-dimensional array simple sa problem لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک array ہے numbers کی two-dimensional array جب بھی میں two-dimensional array of numbers کی بات کروں you should think of a matrix matrix دیکھ یاد ہوگی آپ کو math سے کہ جی it's an array of numbers with rows and columns اور ہر row column intersection پہ ایک number پڑا ہوتا ہے suppose میں آپ کو problem دیتا ہوں کہ جی آپ کے پاس ایک two-dimensional array ہے let's say اس کا size three by three ہے for the moment simple si array اس میں کچھ number موجود ہیں ہم نے پہلے اس کو input کرنا ہے اور input memory میں لے جا کے پھر ہم اس کو output کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم output کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ جی آخری رو سب سے پہلے پرنٹ ہو پھر second last row and so on جب تک ہم first row سب سے نیچے نہیں پرنٹ کر لیتے لیکن اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ column order جو ہے وہ وہی رہے یعنی the output would be last row first column then last row second column last row third column three by three array ہے پھر second value row جو ہے وہ وہی رہے گی جو پہلے تھی یعنی second row first column second row second column second row third column اور اخیر پہ first row first column first row second column اور first row last column how do we go about it I think it's a fairly straight forward problem think about processing it's a two dimensional array so there is a row subscript and there is a column subscript آپ کو یاد ہوگا کہ ہم addressing کیسے کرتے ہیں array elements کی ہم کرتے ہیں کہ جی اگر array کا نام A ہے تو ہم کہتے ہیں A square bracket row index square bracket closed پھر square bracket کھولا column index square bracket closed that is a single element of the array so if we look at the code that corresponds to flipping a matrix over پہلی رو نیچے آگی نیچے والی اوپر آگی it looks something like this we say let's say میں باکی چیزے نہیں بتاتا as usual کہ جی there's an integer which will step through the number of rows let's call it row there's an integer that will step through the number of columns we will call it call col اس کے ساتھ with good programming practice ہم نے اپنی array کو dimension کیا ہوا ہے کہ جی max rows equal to 3 یہ constant integer پھر پھر ہم نے کہا constant integer max calls equal to 3 in this particular instance array declare ki let's say int a of max calls max rows and then max calls اس کے بعد ہم نے اس کو input کرنا ہے تو input بھی وہی double nested loop کے ساتھ ہوگی so if we have وہی جو integer variables ہم نے row and column کے لئے لکھے میں ان کے ساتھ ہم for loop لگا لیتے ہیں so we say for row equal to zero remember arrays start from index number zero so we say for row equal to zero row less than max rows increment row میں انگریزی بول رہا ہوں c میں it will be row plus plus اس کے بعد ہم نے opening brace دی اور پھر اندر والی loop شروع کی جو columns کو پروسس کرے گی اس کو ہم لکھیں کے for call equal to zero call less than max calls call plus plus پھر opening brace آگئی inner for loop کی opening brace ٹھیک ہے نا I prefer کہ جی میں for block کو نہ braces کے اندر enclose کر دوں even if the block contains only one statement ٹھیک ہے it's a matter of programming style but مجھے blocks بڑے clearly نظر آجاتے ہیں اور کوئی problem نہیں ہوتا یہاں پہ ہم نے matrix input کرنی ہے تو ہم c in استعمال کر سکتے ہیں if we want to be polite we can even give a prompt saying please enter the value of element number اور آگے row اور call کی values دے دیتے ہیں سو پھر c in کے ساتھ ہم کہیں c in greater than a of row call اور دیکھیں وہ لکھتے کیسے ہیں a پھر square brackets کے اندر row پھر alihida square brackets کے اندر call اس چیز کا خاص خیال رکھئے گا کہ whenever we using multi dimensional arrays in c یا c plus plus the indexes are not written as row comma call عام طور پھر math میں رو comma call لکھ پھر alihida اپنے pair of square brackets کے اندر دوسرا index آتا ہے and so on most c and c plus compilers will support up to 12 dimensional arrays so کافی لمبی چوڑیا پر یہ بنا سکتے ہیں لیکن وہ سوچنا پڑتا ہے کہ 12 dimensions میں پورا کیا چیز آئے گی anyway اب c in کر کے ہم نے رو equal to zero اس کے بعد ساتھ ہی ہم اندر والی لوب شروع کر دیتے وہ کہتا ہے read column number zero پھر column number one پھر column number two remember in this case max rows max calls کی value ہم two رکھی ہوگی کیونکہ number of rows and number of columns would be three in this case وہ بات کے c indexing zero سے شروع ہوتی ہے جب ہم نے ایک پوری row پڑھ لی so zero zero one zero two تو اندر والی loop ختم ہو جاتی ہے اندر والی loop ختم ہوتی ہے تو آپ واپس اوپر والی loop پہ آتے ہیں جو کہتا ہے row plus plus so row becomes one zero تھی zero plus one is equal to one پھر آپ اندر والی loop میں داخل ہو جاتی and you go and read column number zero column one column two in a way you are reading row two یعنی the index is one but it's row number two اس کا پہلا column پھر دوسرا column پھر تیسرے column کی values آپ پڑھ رہے ہیں وہ array میں store کرتے جا رہے ہیں اور پھر اندر والی loop ختم ہوئی تو باہر آئے تو it is now the third row پہلے first column کی value پڑی پھر second کی پڑی اور third کی پڑی input ہو گئی matrix اب اس کو چاہتے ہیں کہ flip کر کے display کیا جائے کیسے کریں گے ہم اس کے کئی طریقے ہیں ایک تو آپ سوچنے پوری 2D Array کی values کپی کر لیں لیکن کپی کرتے وے ان کو الٹا لیں لیکن you have to keep in mind کہ جی problem ہم نے کیا state کیا ہے ہم نے problem simply کہا ہے کہ جی input کر کے matrix کو اس کو reverse order میں reverse row order کے اندر آپ نے display کرنا ہے so I'm not saying کہ matrix کو کچھ بھی کریں simply display it with the last row first so what do we do look کسی کتاب میں کسی صحیفے میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ جی for loop جو ہے وہ ہمیشہ zero سے شروع ہوگی اور کسی بڑے نمبر تک جائے گی اور loop counter جو increment ہی ہوتا رہے کیوں نہ ہم کوئی ایسی loop رن کر دیں جو کہ آخری رو سے شروع کرو اور پہلی رو تک جاؤ اور رو کاؤنٹر کو ڈیکریمنٹ کرتے جاؤ can we do that of course we can do that there is nothing in the rules that allows us that does not allow us or prohibits us from going backwards in a loop so very simple programming trick صرف اس میں خیال کیا رکھنا ہے کہ index کی values کیا ہیں ہم نے کہا کہ size max rows جو ہے وہ 2 رکھا ہے تا کہ 0 سے 2 تک process کرے یا اگر آپ max rows 3 رکھ لیتے ہیں indicating the number of columns ٹھیک ہے کیونکہ declaration کے اندر max rows آپ نے استعمال کیا for declaring the array so max rows کی value would have been 3 if you come back and now use it as a loop counter you can only go up to max rows minus 1 that is the last row according to c indexing rules so how do we do it simple وہ nested loop structure ایک باہر loop ایک under loop لیکن باہر loop جو loop جو rows کو count کر رہی ہے وہ آخری row سے شروع ہو آخری row کا index ہے max rows minus 1 اس کے بعد پہلی row کا index ہے 0 so we say for row equal to max rows minus 1 semicolon row greater than or equal to 0 یعنی آپ بڑی value سے چل کے چھوٹی value کی طرف جا رہے ہیں سو ام جس سو اوپر ہے بڑی value نیچے تو ہم اس طرف کو جا رہے ہیں سو دی سیکھن ٹیس جو ہے loop test that is for row greater than or equal to zero because the first row is index zero اور اب row کاؤنٹر کو کرنا کیا ہے row minus minus لیکن exactly جس طرح سے row plus پلاس ہم نے کیا تھا جس کا مطلب ہے row is equal to row plus one where row is an integer variable اب ہم لکھ رہے ہیں row minus minus یہ ہے decrement operator good short hand it means row is equal to row minus one so اب اگر صرف اس loop کو چلائیں تو it will run two one zero اس طرح سے چلے گی یہ for loop آگئی جو کہ rows کو handle کرے گی اس کے اندر ہم نے braces ڈال کے second nested loop چلائی وہ ہے for call equal to zero call less than max calls call plus plus یہاں پہ loop کا order وہ ہی رکھا کیونکہ what we are saying is third row first element third row second element third row third element یہ سب سے پہلے print ہوگا اب اگر اس کو ہاتھ سے بھی چلا کے دیکھ لیں تو پہلے third row print ہوگی پھر second ہوگی پھر first ہوگی so we have successfully flipped the row as far as output is concerned again because we defined the constant integer max rows and max calls up at the top of the program اگر آپ اس کو modify کرنا چاہیں to run it with larger matrices all you need to do is just change the value of the constants at the top the rest of the program remains the same آپ اپنے لیے program لکھیں اور اس کو چلا کے دیکھیں کہ جی میں اوڈر اس میں input کیا اور اوڈپٹ میں یہ اوڈر ملا to be even nicer what you should دو is first print the matrix out تیک ہے نا c out کر کے آپ matrix کے سارے elements print out کر لیں as stored in the memory اور پھر یہ reversal output کریں جس میں آخری رو اوپر آئے پھر اسید آخری آئے ایسیترا till you come to the first row and you will be able to see on your screen that yes your program actually formatting ہم بعد میں بات کریں جب ہم ios streams وغیرہ کے اوپر آئیں گے for the moment it's enough to remember that one character I have told you back slash t back slash t character which tab gives you space in the bottom so if you were to do something like that double nested loop which is for input which is for output but that loop but c out so the original matrix is آپ loop کے اندر آپ کہتے ہیں c out less than less than a of row call semicolon اتنا کر دیں گے تو سارے number ساتھ ساتھ جڑے وے ایک line پہ آ جائیں گے ہم چاہتے ہیں ہر number کے بعد کچھ space چھوڑی جائے تو آپ چاہتے ہیں کہتے یہ ہیں c out less than less than a of row call پھر less than less than single quotation marks میں آپ لکھ دیں back slash t یہ کیا کرے گا کہ number output کرے گا ساتھ ہی ایک space output کر دے گا سو ایک جگہ چھوڑ جائیں گے آپ numbers کے درمیان جب ایک row ختم ہو جاتی اب کیا کریں کیونکہ unless we do something یہ آگے کو دوسری row row we say something like c out less than less than single quote back slash n i already mentioned earlier in fact almost in the early lectures back slash n is a special character which new line پہ جاتا ہے وہ cursor کو new line پہ جاتا ہے so that means پہلی row output ہو گئی نئی لائن پہ گئی دوسری row پہ گئی نئی the logic and try to understand it and be aware that it's almost all the time whenever you manipulating arrays one dimensional array ایک loop two dimensional array a nested pair of loops three dimensional array third level of nested loop ٹھیک ہے اس کی processing عام طور پہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا کوئی سیریس پرابلم نی ابھی کریں کہ وہی matrix input کر اس کو reverse column order میں پرنٹ کریں یعنی اب روز وہی رہیں گی لیکن columns آپس میں ریورس ہو جائیں گے سو آخری کولم پہلے پرنٹ ہو پھر second last and so on till you print the first column at the end so give it a try not very difficult but remember کہ وہی loop پیچھے کو چلائیں گے تو آسانی سے یہ کام ہو جائے گا let's move on to a slightly more practical problem ایک جو matrices کے ساتھ ہمیں constant requirement ہوتی ہے کہ matrix کو transpose کر دیا جائے maths والے کہیں گے اوہ ہمیں تو آتا ہے باقیوں کے لیے میں explain کرتا چلو maths والے بھی سن لیں کہ matrix in the transpose matrix second row becomes the second column in the transpose matrix third row becomes the third column and so on till we are done for our purposes this we have a simple problem which deal square matrix so the rows are the columns are so one max rows is enough or area size whatever because the rows are the array size rows are array size columns so how do we transpose an array if you write it mathematically you will say that the definition is that the new row column is written column row value so it is like a should be replaced with a where i and j I am using as row and column indexes so how do you suggest we do this I am sure everybody is thinking now nested loops absolutely right nested loops so let's say our array is a dimension is array size so we write a nested loop pair for for row row equal to zero row less than array size row plus plus braces ڈال and under loop for column equal to zero column less than array size column plus plus row and strongly recommend that you actually run it yourself and you convince yourself that you have a problem do you know where the problem is کسی نے دیکھا the interesting thing is that in this processing of all elements ہم کر کے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے element جو پہلا row پہلے column پہ element بیٹھا ہے اس کو اپنے ساتھ swap کر دو کچھ نہیں ہوگا اس کی value باہر جائے گی اس کی value اندر آ جائے گی وہ value وہیں کی وہیں رہے گی which is all سارے matrix کے ان کی values unchanged رہیں گی because there the row and column indexes are the same so 0 1 1 2 2 3 3 in positions پہ جو elements ہیں وہ 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 بیٹھے رہیں گے اس کے بعد ہماری یہ nested loop structure سے کیا ہوتا ہے row 1 یعنی پہلی row کہنا چاہیے which is row number 0 row سال سے پہلی دوسری row 1 کا جو second element ہے that is now interchanged with column 1 کا second element so جو row 1 کا second element جو ہے وہ row 2 کے first element کے ساتھ interchange ہوگا so you think of it row and column so پہلے column کا second element جو ہے which is second row first element اس کے ساتھ وہ interchange ہو جاتا ہے جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو پہلی row کا تیسرا element جو ہے وہ تیسری row کے پہلے element کے ساتھ سواپ ہو جاتا ہے and so on جب آپ second row کو پروسیس کرتے ہیں اس وقت کیا ہوگا second row کا پہلا element کس کے ساتھ سواپ ہوگا so جائے گا wait a minute wait a minute isn't this the same element جو کے پہلی loop میں ایک دفعہ سواپ ہو چکا ہے so what happens is کہ وہ elements جو ایک دفعہ سواپ ہوئے تھے if you run both the loops وہ پھر واپس سواپ ہو جاتے ہیں and if you say a sit in chair number 2 اور بعد میں کہتے ہیں please now sit in chair number 1 the original matrix remains undisturbed so we have to be careful کیا کیا جائے think about it does anybody see the solution I mean I would have loved to give this as a programming exercise but then this exercise is so obvious let me explain it here idea یہ ہے کہ اگر آپ square matrix لیں اور کارز پہ بے شک بنا لیں اس کو اگر ڈائیگنلی آپ کاٹیں تو اس کے دو تکون حصے بن جاتے ہیں آپ نے صرف ایک triangle کو دوسرے triangle کے ساتھ انٹرچینج کرنا ہے پوری matrix کو انٹرچینج نہیں کرنا otherwise وہ دو دفعہ انٹرچینج ہو جاتی ہے اور original شکل اختیار کر لیتی ہے so سو آپ conceptually اگر triangle بنائیں matrix کا تو دیکھیں گے روز تو ساری process ہو رہی ہے پہلی بھی کرنی ہے دوسری بھی کرنی ہے کیونکہ triangle ہر row کے cross کر رہا ہے اسی طرح column بھی سارے process ہو رہے ہیں کیونکہ triangle columns بھی سارے جتنی چڑھائی ہے triangle cover کر رہ رہا ہے صرف فرق یہ ہے کہ ہر row کو شروع کرتے وقت آپ beginning کے elements کو process نہیں کریں گے آپ row کی processing جو ہے وہ diagonal elements سے لے کے row کے اخیر تک کریں گے what does it mean practically means that for every column loop جو under والی loop ہے you don't start with zero you start with the current row number ہے اس کو process کرتے وے آپ zero zero سے شروع کریں گے row column اور zero array size minus one تک جائیں گے so پہلے سارے elements جو تھے وہ پہلے سارے column کے اندر آ جائیں گے جب آپ next row پہ گئے آپ row one and column zero کو process نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر ریورس ہو جائے up till one comma array size minus one third row میں پہلا بھی چھوڑ دیں دوسرا بھی چھوڑ دیں two comma two سے شروع کریں گے so element جس کی row column value ہے two comma two in the index structure وہ two comma two سے شروع ہو کے two comma array size minus one تک جائے گی اس طرح سے اگر آپ loop structure کریں جائے گی دو یور سیل سیل از این ایک سیل سیل ایک ایک سیل ایک سیل بھوٹ فورز کونسیپ دو لگانی اور پورا چلیں گی اور دن دو ایک سیل ایک ایک سیل سیل ایک نیچے والے ٹرائنگل کو اوپر لے کے جانا ہے کیسے کریں گے ہمیشہ زیرو سے شروع کریں لیکن کہیں پہ جا کر رکھ جائیں دائیگنل ویلیو پہ جا کر رکھ نا رو کے اخیر تک نہیں جانا anyway these are exercises that you can do yourself please do them so that you understand کہ manipulation کیسے ہو رہی ہے for the rest of the lecture what we will do is we not very complex but we will follow it through rigorously through all the steps that ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی design recipe کی ڈزائن recipe کے سارے سٹیپس کے ثور اس problem کو گزارتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکلتا ہے یہ real world problem ہے کیا دیکھیں ہمارے دفتر میں سارے لوگ تنخواہ لیتے ہیں we are all taxpayers we are very honest taxpayers sometimes an interesting situation develops situation ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ اس کی سیلری دس زار روپے مہینہ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ایک certain percentage income tax لگتا ہے ہر مہینے ڈیڈکٹ ہوتا ریٹ سے ٹیکس لگایا جاتا ہے بیس ہزار روپے مہینہ سے سیلری اور زیادہ ہو کوئی اور ریٹ لگتا ہے یہ ٹیکس لیبز کہلاتے ہیں نہیں یہ اکاؤنٹنگ کا پرابلم نہیں ہے کوئی پیرول پروسیس کرنا ہو تو اس کے اندر آ سکتا ہے انٹریسٹنگ سیچویشن یہ بنتی ہے کہ اگر کبھی ٹیکس ریٹس کے اندر کوئی اینوملی رہ جائے یعنی وہ پوری طرح سے ریشنلائز نہ ہو تو ایک شخص جو ایک خاص لیبل کی سیلری رہ رہا ہے تو اس کی ڈیڈکشن کے بعد جو وہ تنخواہ گھر لے کے جاتا ہے وہ کئی دفعہ کم ہو جاتی ہے اس کمپیر ٹو ایمپلوئی اور کلیگ جس کی ایکچول سیلری کم تھی اس سے لیکن اس پہ کم ٹیکس لگا سو ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ سپوز ایک کمپنی ہے جس میں سو یا سو سے کم ایمپلوئیز ہیں ہم نے کوئی میکسیمم لیمیٹ رکھ لی ہے ان سب ایمپلوئیز کی سیلری آپ کو بتا دی گئی ہیں اور ساتھ ٹیکس ریٹس بتا دی گئے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے انڈلکی انڈیویجول ہیں جو اپنی تنخواہ جو گھر لے کے جاتے ہیں نیٹ سیلری وہ کم لے کے جاتے ہیں جن کی ایکچول سیلری کم ہے لیکن کیونکہ ٹیکس ان کا کم ڈیڈکٹ ہو ہے تو وہ گھر زیادہ پیسے لے کے جا رہے ہیں اس پر دیزائن ریسیپی آپ کو یاد ہوگا پہلے کو انیلائیز کریں انیلائیز کر کے اس کو کسی ایک کونسائز پریسائز سٹیٹمنٹ میں آپ لکھیں کہ جی پر پر پریسائز سٹیٹمنٹ کو فارمولیٹ کرتے ہوئے کچھ اگزامپل بھی ساتھ دے دیں یعنی اب سٹریکٹ انیلیس کے بعد اگزامپل بھی دے دیں کہ جناب یہ اگزامپل ہے جو کہ الیسٹریٹ کرتا ہے یہ پر 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 سوڈیوز آسکتی ہیں پر دیزائن پیسی دیزائن فیز which means we do some ڈیٹیل ڈیزائن کے کونسے فنکشن اس کے بنتے ہیں یا اس کا سوڈو کوڈ کیا ہے اور اس کو ہم پھر وہ والی پریسائز لینگویج جو کمپیوٹر انڈرسٹین کرتا ہے اس کے اندر لکھتے دیں which is the actual programming اس کے بعد اس کو چلاتے ہیں اور اس کو تیسٹ کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں آوٹپٹ کو اور میک شور تیسٹ کرتے ہیں اس کے پر انڈرسٹی پیوٹر اب کیا کریں گے پہلے تو ہے کہ پریسائز پرابلم سٹیٹمنٹ ہمارے پاس آ جائے اس کے بعد پانس دیٹمنٹ ہز بین اسٹیبلشد وی ٹی تیرمین کہ جس پروگرم کی انپوٹس کیا ہوں گی کیا ڈیٹا اس کو دیا جائے گا جو یہ پروسس کرے جب انپوٹس دیٹمنٹ ہو گئیں ساتھ اس کے ہم دیٹمنٹ کریں گے کوئی ایسی چیز تو نہیں کوئی کانسٹنٹ تو نہیں ہے جو کہ اس کیلکولیشن کے لیے چاہیے یا اس منپولیشن کے لیے چاہیے جو کانسٹنٹ ہیں ان کو بھی دیٹمنٹ کر کے ہم لسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سپلٹ اپ کرتے ہیں انٹو فنکشن ان موڈیول ایسی سو آئیے پہلے اس پرابلم کی کوئی پریسائیس یا کانسائیس سٹیٹمنٹ بنانے کی کوشش کریں دیٹمنٹ پریسائیس پرابلم سٹیٹمنٹ ہے گیون ٹیکس بریکٹس اور گیون ایمپلوئی گروس سیلریز دیٹمنٹ دوز اب یہ اس کی ایک پریسائیس سٹیٹمنٹ آگئی پرابلم کی لیکن اس کے ساتھ کچھ اگزامپل ہو جائے تو اچھا ہے سپوز ہمارے پاس جو لاؤ ہے اس وقت ٹیکس ڈیڈکشن کا وہ کہتا ہے کہ جی زیرو سے لے کے فائیو تھاوزن تک جس کی سیلری ہے اس کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوگا زیرو پرسنٹ ریٹ پہ چلے گا جن کی سیلری پانچ ہزار ایک روپے سے لے کے دس ہزار روپے تک ہے ان کے اوپر فائیو پرسنٹ انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا جن کی سیلریز دس ہزار ایک روپے سے لے کے بیس ہزار روپے تک ہیں ان کے اوپر دس فیصد انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا ان لیٹ سی ون مور سلاب کہ جن کی سیلری ٹوینٹی تھاؤزن ون روپی ان اپ ہوں گی ان کے اوپر پندرہ فیصد انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے گا ان رولز کو لے کے لیٹ اس فارمولیٹ اپ پرابلم جس سے ہمیں نظر آئے کہ مسئلہ ہے کیا دیکھیں اگر کسی کی سیلری دس ہزار روپی مہینہ ہے تو اس پر آر رولز اس کے اوپر ٹیکس لگے گا ٹیکس ٹین ٹھاوزن اس فائیو ہندرد روپیز فائیو ہندرد روپیز ڈیڈکٹ کیے وہ گھر نو ہزار پانچ سو روپی لے کے جا رہا ہے اب وہ انفرچنیٹ انڈیویجویل جس کی سیلری دس ہزار اور ایک روپیہ ہے وہ تو نیکس بریکٹ میں آ گیا نیکس بریکٹ میں آیا تو ہم نے اس پر رول دس پرسنٹ انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا وہ ایک روپی کو چھوڑ بھی لگ بھگ رہ جاتی ہے so here is a worked out example saying look if the salary is 10,000 the take home salary is 9,500 but if the gross salary جو ہے وہ 10,001 روپی ہے then the take home salary is almost 9,000 interesting gross salary زیادہ تھی second individual کی لیکن take home 500 روپی کم ہو گئی ہے یہ ہمارا problem ان کی پہلے تو salaries calculate کریں کہ جی گروز تو ہم نے دے دی net salary کیا بنتی ہے once that calculation has been done we want to determine کہ ایسے unlucky individuals کون لوگ ہیں so that is the precise problem statement along with and let's say an example to exemplify the problem next step we go and we do the analysis of the requirements when we look look how do we input the salaries of these people ایک تو problem statement ہم نے کہا تھا کہ company employees 100 یا اس سے کم ہیں اچھا problem کے اندر یہ بھی شامل کر لیں کہ two dimensional arrays اور one dimensional arrays استعمال ہوں گی for solving this problem وہ تو ہم نے آپ کو بتایا سو 100 employees اگر ہیں یا اس سے کم ہیں تو ہمیں array کا size تو پتا چل گیا کہ کتنی بڑی arrays رکھی جائیں گی لیکن آج جس company کو ہم analyze کرنے جا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے آج employees ہیں کتنے so it makes sense کہ user سے input لے لی جائے کہ 45 employees کا data آرہ ہے یا 35 employees کا آرہ ہے یا 73 employees کا data آرہ ہے so come as come number of employees input ہوگا once we have determined the number of employees then for each employee we shall input the gross salary of that employee so gross salary input ہوگی اس کے store کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو store ہم کریں گے ایک two dimensional array میں جس میں پہلے column میں اس کی gross salary آجائے گی اور دوسرے column کے اندر ہمارا program compute کرے گا کہ tax deduction کرنے کے بعد اس کی net salary کیا بنتی ہے وہ ہم دوسرے column میں لکھ دیں گے یہ تو ایک salary computation ہو جائے گی اس کے بعد تیسرا حصہ یہ آتا ہے کہ اب ذرا unlucky individuals کو locate کیا جائے تو اب یہاں پہ تھوڑا سا analysis اور algorithm والا حصہ آتا ہے کہ جس کو locate کرنا کیسے ہے اس کو locate گروس جو ہے وہ زیادہ ہے as compared to B لیکن اس کا take home جو ہے وہ کم ہے as compared to B ہم کہتے ہیں کہ کہ پہ بھی ایسا جوڑا نکل آیا تو وہ پہلے والا employee A جو ہے وہ he is one of the unlucky individuals اور اخیر پہ ہم کیا کرنا چاہیں گے ہم اس کو output کرنا چاہیں گے a list of those unlucky employees in this case for our simple problem we will simply output a list of employee numbers کہ پہلا employee unlucky ہے پانچوہ unlucky ہے ساتوہ unlucky ہے اور بارو unlucky اور whatever the result comes out to be اگر ہم اسی problem کی space یا storage requirements کو work out کریں تو میں کہا ایک تو two dimensional array ہو جائے جس میں gross اور net salary رکھ لیں گے لیکن ہم نے list of employees unlucky employees بھی output کرنی ہے that means کہ ہمیں list store کرنے کے لیے بھی جگے چاہیے اس problem کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ایک one dimensional array رکھ لیں گے let's say integer کی اس array کے ایسا employee ملا in the two dimensional array جس کی take home salary کم ہوگی as compared to some other employee with a lower gross salary اس جگے پہ ہم اس one dimensional array میں لکھتے جائیں گے یہ ایک قسم کا جھنڈا ہے ایک flag saying کہ zero employees are lucky by default all are lucky when you come to an anomalous situation وہا one لکھا ہے so employee number 43 is an unlucky individual اس کی salary کم ہے تو یہ اس کی سٹوریج ریکوائرمنٹ ہوگی پروگرام کی اس کے بعد ہم انٹرفیس issues کی بات کر لیتے ہیں تو انٹرفیس گائیڈ لائنز وہی ہیں بی پولائیٹ try to explain what is required of the user تاکہ پروگرام جب سو انپوٹ ساری ہم کہیں گے کی بورڈ سے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم کہیں جی آؤٹپٹ جی ہے وہ ہم سکرین پہ چاہیے سو ایک قسم کا روڈیمنٹری انٹرفیس انیلیس سو گیا اب کیا کریں اب دیکھیں کہ پروگرام کو ہم نے تقریباً موٹا تین چار حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے ایک انپوٹ ہے ایک سیلری کالکولیشن ہے ایک ایڈنٹیفکیشن آف در انلکی انڈیویج ہے اور ایک آؤٹپٹ ہے سو لیٹس گو ان سارٹ لککن ایک کوڈ اور دیتیل دیزائن آف دیزائن پروگرام ان تر تردیشن چار یا پانچ بیلڈنگ بلوک آپ کو بتا ہیں دیز شوڑ بی فنکشن کال سو دی مین پروگرام شوڑ بی وی وی سیمپل کہ مین کے اندر ہو گیٹ انپوٹ ٹھیک ہے نا کلکولیٹ سیلری لوکیٹ انلکی انڈیویج وی ڈسپلی آؤٹپٹ بات ختم ایریز جو ہیں وہ ہم نے ڈیکلیئر کرنی ہے مین کے اندر ہم نے پہلے بتا دیا کہ میکسیم نمبر اف ایمپلائیز سو ہے تو اس کو کونسٹ کر کے آپ ڈیکلیئر کر دیں تاکہ ایری کسی نام کے ساتھ ڈیکلیئر ہو سکیں سو ایری سائز جو ہے وہ کونسٹ انٹ ایری سائز ایکل ٹو ہنڈرد ہے تو جو ٹو ڈیمینشنل ایری جس میں سیل وی سٹور ہوں گی اس کی ڈیکلیئریشن جو ہوجائے گی انٹ اے پہلے سکوئر بریکٹ کے اندر آپ لکھیں گے ایری سائز بیسکلی ڈیمپلائیز کمپنی سیکنڈ ڈیمینشن اف ایری دو کولمز کی دے دیں let's say سیل اس ایری کو ہم کچھ بھی نام دے دیں let's call it لکی لکی ایری کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی اس کو ہم انیشلائز کریں گے to all zeros اور جو انڈیویجویل ہوگا اس میں اس کی ویلیو ون کر دیں گے سو لکی اس ایری انیشلائز پیشلی دفعہ بھی بات کی تھی تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ جی ایری کو انیشلائز کیا جا سکتا اس طریقے سے سو ان دس کے سو ایلیمنٹ اف لکی ایری سیٹ ٹو زیرو ون دس دن یہ مین کے اندر وی ہم گو ان سی کہ جی دیکھیں اپر لیمٹ تو ہم نے رکھ دی سو سو نمبر اف ایمپلوئیز تو انپوٹ کرے گا یوزر کی بورڈ سے اگر وہ فنکشن کے اندر انپوٹ کرا لیا تو کیا پرابلم کیا آئے گا ایکچولی انپوٹ کرانے میں پرابلم نہیں ہے ڈیکلیریشن میں پرابلم ہے اگر تو نمم سو variable that stores the current number of employees that we want to process if that نمم is declared inside the input function what will happen is it will be local to that function جب اب process کر کے واپس mean کے اندر آئیں گے تو نمم نہ ہوگا نہ اس کی value پتا ہوگی بہتر یہ ہے کہ نمم مم میں پتا چلے گا input function میں num mps کو بھیجنا پڑے گا either through a call by reference یا num mps کو global بنا دیں تاکہ جتنے ہمارے پاس functions ہیں ان کے اندر یہ variable available ہو global variables مطلب they are useful but they are also tricky جسے کہتے ہیں کہ they exist when we need them but they also exist when we don't need them so maybe it is better کہ ہم num mps جو ہے integer variable which is going to contain the number of employees whose salaries we want to analyze this is declared in the main function and then passed by reference into the input data function so input data function کو جو چیز ہم پاس کریں گے وہ ایک تو ہوگی array cell جس کی دو dimensions جس میں data ہم نے پڑھنا ہے so you would have something like function جو ہے get input so we say get input int cell square bracket اب دو square bracket ڈالیں input کے لیے کیا کریں function call کے اندر یہاں پہ ایک اور rule کا آپ کو پتا ہونا لازمی ہے جب بھی ہم one dimensional array پاس کرتے ہیں function کو تو اس function کی prototype میں ہم لکھ دیتے ہیں something like f اور پھر parentheses کے اندر ہم دے دیتے ہیں int a square brackets خالی square brackets یہ اس function کو بتا دیتا ہے کہ جناب ایک array آ رہی ہے اور ساتھ ہم usually پاس کرتے ہیں array کا size تاکہ وہ array process ہو سکے جب اب two dimensional array پاس کرتے ہیں تو there is a subtle problem problem یہ ہے کہ receiving function کو یہ نہیں بتا کہ جناب اس array کے columns کتنے ہیں ٹھیک ہے so it does not know where one row ends and the next row begins because that depends on the number of columns so what you have to do is you can leave the row square brackets empty in the function call جو کہ receiving function کا prototype ہے but you must specify the number of columns in that array اس کی وجہ یہ سوچیں ذرا کہ computer جو ہے وہ memory کے اندر ایک two dimensional array کو store کیسے کرتا ہے it may store ایک پوری رو اور پھر next row اور پھر next row and so on memory تو ایک continuous set of locations ہے نا so اگر یہ پتا کرنا ہو کہ جی پہلی رو جہاں ختم ہوئی ہے تو دوسری رو شروع کہاں سے ہوئی ہے you have to know کہ جی پہلی رو میں columns کتنے تھے that is the number of elements in the first row so whenever we are passing a two dimensional array from one function to another you must specify the column size which means the last جو سبسکرپٹ ہے اس کی ویلیو دینا لازمی ہے پہلے والے کی دینا لازمی نہیں ہے so in this case we will be passing cell to the get input function with two as the second index اور ساتھ ہم بائی ریفرنس نم ایمپس بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ جو بھی اس کی ویلیو لی وہ مین پروگرام میں آ سکے اب یا تو ہم اس کو بائی ریفرنس پاس کر دیں ایم پرسینڈ سائن دفعہ بات کی تھی یا ہم انپوٹ ہی مین پروگرام میں کرا کے پھر call by value کر لیں sometimes taking the input one input line in the main program is easier rather than manipulating pointers so let's say کہ جی before we do the get input function call we will get the number of employees in the main function and then go to the get input function get input میں ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ہر employee کے لئے اس کی گروس سیلری جو ہے وہ input کرنی ہے یہ گروس سیلری is simply done with a one dimensional loop یعنی a single loop so for i equal to zero i less than num imps اب num imps کون سا ہے mean میں get کیا اور یہاں by value پاس کر دیا and then i increment for each value of i we say c in greater than greater than sell پہلے سکوئر بریکٹ کے اندر ہم نے کہ دیا i اور سیکنڈ سکوئر بریکٹ کے اندر لکھ دیا zero یہ بھی دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں what we're doing is for every employee we are getting his اور her گروس سیلری by definition ہم نے کہا ہے کہ یہ گروس سیلری جو ہے ہم پہلے کولم میں store کریں گے پہلے کولم کا index ہے zero so ہمیں ایک loop چاہیے جو کہ اس 2D array میں سے گزرے اور ہر row پہ رکھتے ہوئے اس کے پہلے کولم کے اندر گروس سیلری کی value لکھی جائے یہ array will be of whatever جو ہم نے main میں declare کی ہے probably double رکھ لیتے ہیں کیونکہ we tax calculate کرنا تو decimal values آئیں گی get input function now becomes a very simple function we say it is passed the two dimensional array with the second array subscript specified it has also passed the number of employees inside the get input function we run a simple loop and we get the first here next statement next step calculate tax we said that we declare a function that will tax calculation will tax calculation will exactly pass the cell array and number of employees and they take tax calculation here let's stop here we pass array and num em pass so array I want to reiterate by default it is passed by reference which means if get input function array cell in values then it written array and it can available and then pass that array where pass it can be done num em on the other hand is passed by value as per c rules and if it passed by value then get input if num em ps change by diya which doesn't it not can do it have to only to loop termination to use it if it has changed the value of the main program then the main program will not change the value of the main program and it will be based on the original value of the original value and then we can use it ہیں یہ پرابلم جو ہے یہ تھوڑا سا آگے چلے گا کیونکہ اس کے اندر ہم الگوریدم بھی ڈیٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ جی what is that precise sequence of steps جو کہ ہمیں ڈیٹرمن کرنے دے کہ جی کون سا انلکی امپلائی ہے اس کے لیے تھوڑا سا انیلیسز کی اور ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر ایک complex if condition آتی ہے لیکن calculate salary جو ہے net salary نکالنی ہے اس کے اندر بھی interesting issues ہیں i think that we should cover them next time آپ کے پاس handouts میں یہ پورا program دیا ہوا ہے اس کے flow charts بھی دیئے ہوئے ہیں what i suggest is کہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں پڑھیں اور سمجھیں and i will assume کہ آپ next lecture میں جب آئیں گے تو یہ problem اچھی طرح پڑھ کے آئے ہوں گے those of you who are more enterprising would probably have written the program and actually run it please try to do let's try to stay ahead of the lectures all right that will make life easier for you and that will also show us that you know you are working hard کوئی problem کوئی question ہو you can email css201 at vu.edu.pk discussion board کے اوپر you are very free and feel free to discuss any problems like this it means it is nice to get other people's input especially what transpose we had just said that one more problem you have to give it to the matrix that if you give a square matrix so number of rows and columns are identical there is a special matrix called identity matrix identity matrix وہ ہے جس کے جو diagonal elements ہیں وہ سارے one ہیں اور باکی تمام elements zero ہیں suppose you are given a square matrix of size n by n write a program to determine if this is an identity matrix okay that would be a good exercise for this time and we will continue with this problem in the next lecture خدا حافظ خدا حافظ